ایک تمنا تھی کہ زندگی رنگ برنگی ہو اور اتفاق دیکھئے جتنے بھی ملے گرگٹ ہی ملے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی جو لوگ آپ کے ساتھ برے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ میں نہ آپ اچھے رہو نہ برے رہو بس دور رہو سمجھ میں آئی بات بہترین زندگی جینے کے لیے آپ کو یہ قبول کرنا پڑتا ہے ایکسپ کرنا پڑتا ہے کہ اس دنیا میں سب کو سب کچھ نہیں ملتا اگر آپ نے ایکسپ کر لیا ہے تو آپ سکون سے رہیں گے نہیں کرتے تو تڑکتے رہیے جہیز کیا ہوتا ہے اس باپ سے پوچھئے جس کی زمین بھی گئی مکان بھی گیا اور بیٹی بھی گئی خدا کی لانت ہو جہیز لینے والوں پر کچھ لوگ کیچڑ سے بچ کے چلتے ہیں کہ کہیں کپڑے خراب نہ ہو جائے اور کیچڑ کو یہ گھمن ہونے لگتا ہے کہ لوگ مجھ سے ڈر رہے ہیں ہمارے آسپاس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ گھمن یہ غرور ہوتا ہے کہ لوگ ان سے ڈر رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں بھائی لوگ آپ سے نہیں ڈر رہے ہیں یہ جو تمہارا پورا وجود ہے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک یہ پورا کیچڑ ہو چکا ہے گوبر ہو چکا ہے اس لیے شریف لوگ تم سے بچ کے چل رہے ہیں تم سے دور رہتے ہیں ورنہ جہاں تک تمہاری بات ہے تم شریف آدمی کے ایک گھوسے کی بھی نہیں ہے ایک زوردار تھپڑ میں بےوش ہو جائیں گے لیکن شریف لوگ تمہارے مو لگنا نہیں چاہتے تم سے دور رہتے ہیں اس گھمن سے باہر نکلیے خدا کے پاس جانا ہے خدا کو مو بتانا ہے صدر جائیے کوئی وجہ سے یا بلا وجہ خوش رہنے کی کوشش کیجئے اور خوش رہیے ورنہ ڈاکٹر تو خوش رہیں گے ہی ریزر بلیٹ چاہے کتنا ہی تیز ہو لیکن درخت نہیں کار سکتا کلاری ایک مضبوط ہتیار ہے ہر چیز کو کار سکتا ہے لیکن بال نہیں کار سکتا تو ضروری نہیں ہے کہ جو کام کلاری کرے وہی کام ریزر بلیٹ کو بھی آتا ہو اور جو کام ریزر بلیٹ کرے وہ کام گلاری سے کیا جائے ہر ایک کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہوتی ہے ہوشیار آدمی وہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے ٹیلنڈ اور اس کے فن کو پہچان کر اس سے کام لیں خدا نے ہر آدمی کو ایک ٹیلنڈ اور ایک فن دے کر بھیجا ہے بس ضروری ہے کہ ہم اس فن کو پہچانے کسی کو حقیر اور کسی کو زلیل نہ سمجھے خدا نے کسی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا ہے بات سمجھ میں آئی؟ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود کن تکلیفوں سے اور کن مسیبتوں سے گزر رہے ہیں لیکن آپ جب بھی ان کو آواز دو وہ سائے کی طرح آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں گے قدر کرو ایسے دوستوں کی ایسے لوگوں کی بڑے کشمت سے ملا کرتے ہیں ایسے لوگ اپنی چالا کیا ان کے اوپر آزمایاں مت کرو کوئی بھی پاگل نہیں ہوتا اور میں بھی اپنے آپ کو بڑا کشمت والا سمجھتا ہوں خدا نے مجھے بھی ایک ایسا دوست دیا ہے میں آج اس کا نام لینا چاہوں گا اور بڑے فخر سے لینا چاہوں گا اس کا نام ہے مولانا عبدالسامد ملی بڑا درد بھرا دل لے کر پیدا ہوا ہے وہ بندہ صرف میرے لیے نہیں وہ ہر ایک کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے سب قربانیاں دے دیتا ہے میں سب فین فالوور محبت کرنے والوں سے ریکویس کروں گا کہ اس بندے کے لیے دعا کرے کہ خدا اسے دنیا میں بھی خوش رکھے آخرت میں بھی خوش رکھے اور اس کی فیملی اس کو ساری مصیبتوں سے دور رکھے عبدالسامد ملی تجھ کو میرا سلام ہے موسیقی